بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم اپنے فارم پر آ چکے تھے اور آج صبح کی ڈائیٹ ہمیں چوزوں کے دیئے اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں گرمی بہت ہی شدت کی پڑھ رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے چوزوں کو وارٹر کولر لگائیں اس کی وجہ سے ان کی گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے تو آج ہم نے اپنے چوزوں کے لیے وارٹر کولر لیا تو ابھی ہم وہ لگاتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں کہ ہم لوگ یہاں پر اس جگہ پر اپنے کیج بنانے والے ہیں سارے ادھر بھی یہ ایٹی ہم نے تھوڑی سی کٹھے کی ہوئی تھی باقی ساری در گری پر رہی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں یہاں کی صفائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیجز وغیرہ بھی شروع کرتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتے ہیں اور سورج آرچ یہ دیکھیں سر کے اوپر ہے اور بہت ہی شدت کی گرمی چل رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے چوزوں کو چوزیں جو تھے ہمارے وہ بہت زیادہ گرمی کر رہے تھے یہ تو اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ دیکھا ہے ابھی ہم اس کو سیٹ میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ چوزوں کو کیا ریسپونس ہے میں بھی آپ کو چوزیں دکھاتا ہوں یہ بہت ہی پھر رہے ہمارا چوزوں پھر رہے دوستو بھی چوزوں کو صبح کی ڈائیٹ دیا ہے تو ابھی وہ مسلسل کھا رہے ہیں اپنی ڈائیٹ کو یہ والا جو شاپر تھا یہاں پہ یہاں پہ اوپر یہ ہم نے گھار دیا تھا جگہ تھوڑی سی ہم نے ان کی اور کھولی کی تھی یہ چوزہ ماشاءاللہ ہمارا بلکل ہیلڈی ہے چوزہ آپ دیکھیں ہمارا بلکل جیسا ہوں کی پانی ہے آج اسے پانی کریں وارٹر کولر ابو ماں سیٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے یہ رہا ہمارا واٹر کولر تو ابھی میں اس کو سیٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کولر میں پانی میں نے بڑھ دیا تھا ٹھیک ہے جالیاں مگرہ ابھی میں نے لگا دی ہیں یہ دیکھیں کولر میں نے سیٹ بھی کر دیا اس سائیڈ پر یہ چوزے گھن رہے ہیں کھا رہے ہیں اور میں نے اس کولر کو یہاں پر سیٹ کیا تو ابھی ہم اس کولر کو چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے چوزوں کا اس کولر کے مطلب کیا رسپانس ہے دوستو پہلے تو ہمارے چوزے سائرے جو اینا وہ ڈھر گئے ہیں کیونکہ اس کولر کے آواز جو اینا وہ بہت زیادہ ہے آپ کو میری آواز بھی صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اس کولر یہ مارا وہ دوسرا کولر ہے سٹیل کی باڈی والا اس کولر کی آواز زیادہ ہوتی ہے ابھی تو چوزے تو گیرا سارے ڈھر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد دوستو واتر کولر ہمارا ہو چکا تھا خراب جب میں نے دوپہر کو اس کو چلایا نا یہ ایک آدھا منٹ چلایا تو اس کے بعد ہی ہو گیا تھا خراب تو لیکٹیشن کو میں نے فون کر دیا تھا ابھی شام ہو چکا ہے وہ صبح کی ڈائیٹ کا ٹائم تھا ابھی شام ہو گیا پھر سے فام پہ لیکن لیکٹیشن صاحب ابھی تک نہیں آئے تو ابھی میں نے اس کو فون کیا تھا کہہ رہا تھا ابھی لائٹ باندھا ہے لائٹ آئے گی تو میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو چوزے چوزوں نے کافی زیادہ گرمی کیا ہے پھر سے کیونکہ گرمی کافی ہے ٹیمپیچر بھی کافی ہائی ہوا ہوا ہے تو پانی میں نے اندر تھوڑا سا لگایا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چوزے بھی کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں چوزے ہمارے جو ہیں وہ کھیل کود رہے ہیں مٹی کے اندر پانی میں نے لگا دیا تھوڑا ہلکا سا تو یہ چوزے مستیاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں کولر ہمارا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہوا تھا ابھی الیکٹریشن تو نہیں آیا تو خیر جب وہ آتا ہے تو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم پھر ہم اپنے چوزوں کے رسپانس چیک کریں گے کہ ان کا رسپانس کیا ہے میں آپ کو تیمپریچر دکھاتا ہوں وہ آج کا تیمپریچر ہے وہ یہ دیکھیں 37 جا رہا ہے ہماری ہماری ہمیڈیٹی بھی تھوڑی سے کام ہوئی ہوئی ہے تو ابھی اس کے ساتھ یہ جب یہ واٹر کولر چلے گا تو اس کے ساتھ ہماری ہمیڈیٹی بھی کنٹرول ہو جائے گی دوستو لیکٹریشن ہمارا آ چکا تھا اس نے کام بھی کر دیا کولر اس نے چلا دیا ٹھیک ہے ابھی وہ چلا گیا تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کولر چلتا ہے تو چوزوں کا کیا رسپانس ہے اس پر اور ہماری ہماری تیمپریچر وغیرہ ہمیڈیٹی وغیرہ اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یا کیا سینا بھی راتگا سے ہو گئی ہے نیپریشن لیٹ ہی آیا تھا کام شام اس نے کیا ہے تو وہ چلا گیا ابھی ہم چلاتے ہیں کولر کو یہ دوستو چوزے جو ہیں وہ سارے ڈر چکے ہیں تو چوزے جو ہمارے ڈر گئے ہوئے ہیں کولر کے باز کی وجہ سے کولر کا شور کافی ہے باقی ابھی انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی تیمپریچر وغیرہ ہمیں فرق کافی پڑ جائے گا دوستو بھی رات ہو تکی ہے اور زیگم بھائی آتکی ہے زیگم بھائی آتکی ہے زیگم بھائی ہائے کر دیں سب کو ہائے ہائے آج کے لئے دوستو اتنا ہی ہمارے چکس کے لئے جواب لینا کرنی ہے اور کل سے ہم انشاءاللہ ہمارے سیل والا سیٹم میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ شروع کریں گے کام اس کا بھی رہے گے کل ایک اور نئے بلوک کے ساتھ بھی بلے بھیجے جائے